بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رینے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں ایک ماہ موسمیات اور موسمیاتی مادل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق سندھ میں انتہا کی گرمی کی وجہ سے سورج آگ برسانے لگا ہے سندھ کے اکثر علاقے ہیٹ ویو کی زد میں آ چکے ہیں اگر سندھ میں بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہواوں کے سسلے سندھ سے کافی ہاتھ تک ختم ہو چکے ہیں مہرینے موسمیات کے مطابق آج نو مائی سے لے کر چودہ یا پندرہ مائی تک سندھ کے زیادہ علاقوں میں شدید اور خطرناک گرمی کی لہر داخل ہوگی جس کی وجہ سے سندھ کے اکثر علاقوں کا پارہ پنٹالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے سندھ کے چاند علاقوں میں اس دوران درجہ حرد پچاس سے بھی اوپر جانے کا امکان بن سکتا ہے مہکمہ موسمیات نے بالائی سندھ کے بعد اب زیرین سندھ کے لیے بھی ہیٹ ویو الڈڈ جاری کر دیا ہے آج سے لے کر چودہ یا پندرہ مائی تک ہیدراباد بدین میرپرخاس عمرکوٹ دادو جیکباباد نوابشا سکھر لڑکانہ گوٹکی میں پارہ پنٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر جانے کا امکان ہے اگر کراچی سندھ کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچی سندھ میں سمندری ہوائیں بحال رہیں گی اور کراچی میں درجہ حرارت کم سے کم پینتیس اور زیادہ سے زیادہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور ناظرین میں ایک ماہ موسمیات کے مطابق آنے والے چار سے پانچ روز تک فی الحل بارش کا کوئی خاص امکان موجود نہیں ہے پندرہ سے یا سترہ مائی کے دوران تیز بارش کا نیا سسٹم سندھ میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں جتنا زیادہ ہو سکے گرمی کی لہر سے بچیں باقی موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے